نمسکار دوستو آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم لوگ جو ہے بیہار پولیس اگزام میں پوچھے گئے ٹاپ موشٹ ایمپورٹنٹ کوشن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور اس ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ لوگ کو جو ہے کوشن آنے کی پوری پوری سمبھاب نہ ہے اس لئے دوستو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ابھر دیکھئے گا تو آئیے آج کا کلاس شٹرٹ کرتے ہیں دوستو آپ لوگ کے سامنے کوشن ہے ڈیس میں مہاتمہ گاندی دوارہ ڈانڈی مارچ ابھیان کو چھیرا گیا تو اس کا جو ہوگا رائٹ آنسر اپسا نمبر بی انہیں سو تیس کو جو ہے ڈانڈی مارچ ابھیان کو شروع کیا گیا اس میں کوشن ایک اور بن رہا ہے کہ سب انہیں اوگیا آنڈولن کی شروعات کب کیا گیا تھا تو وہ جو ہے بارہ مارچ انہیں سو تیس کو جو ہے سب انہیں اوگیا آنڈولن کی شروعات کیا گیا تھا اور چھو اپریل انہیں سو تیس کو جو ہے سب انہیں اوگیا آنڈولن کو روکا گیا اینکی چھو اپریل انہیں سو تیس کو جو ہے نمک کانون کو تورا گیا اوکے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ جو ہے اس کوشن کو سمجھ گئے ہوں گے اب چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن ہے آپ لوگ کے سامنے کوشن کہا رہا ہے سوراج میرا جنم سدھ ادھیکار ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا یہاں کتھن کس وقتی کا ہے تو یہاں کتھن جو ہے مہا پروس لوگ ماننے گنگا دھر تلک کا یہاں کتھن ہے کیا کتھن ہے تو سوراج ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے اوکے اب چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کہا رہا ہے کوشن 1930 میں بیہار میں کسان آندولن کا نیترد کس نے کیا تھا 1930 میں بیہار میں کسان آندولن کا نیترد کس نے کیا تھا تو وہاں سوامی سہجان ننگ نے بیہار میں 1930 میں بیہار میں کسان آندولن کا نیترد کیا تھا اوکے اب چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کیا کہا رہا ہے کوشن نیل درپن کے لے کون تھے بتائیے نیل درپن کے لے کون تھے تو اس کا جو ہوگا آنسر اپسن نمبر دی دین بندو مطر جو تھے وہاں نیل درپن کے لیکھت تھے میں مانکہ چلتا ہوں اتنا آپ لوگ کو کلر ہو گیا ہوگا اب چلتے ہیں نیچ پوشن کی طرف کیا کہا گیا دوستو بریٹیس ہاؤس آف کومن میں سرپرثم کس بھارتیہ نے آرثک نسکاسن سدھانت کی بھرتسنہ کی تھی تو اس کا جو ہوگا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے دادا بھائی نوڑو جی نے اب اس میں جو تھوڑا فیکٹ کو جان لیجئے دادا بھائی نوڑو جی کا ایک پوشتک ہے پوبرٹی پروبرٹی اینڈ ان بریٹیس رول ان انڈیا اس کا ایک پوشتک ہے اسی پوشتک میں جو ہے آرثک نسکاسن سدھانت کا ورنن کیا گیا ہے دادا بھائی نوڑو جی کا پوشتک کا نام کیا ہے تو پروبرٹی اینڈ ان بریٹیس رول ان انڈیا اوکے اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشن کی طرف کیا کہا رہا ہے کوشن دوستو آپ لوگ کے سامنے کوشن ہے کس بریٹیس گورنر جنرل نے دیش میں سے ستی پرثا کا نرمل کی تھی کوشن ہے کس بریٹیس گورنر جنرل نے دیش میں سے ستی پرثا کا نرمل کی تھی تو اس کا آنسر ہوگا اوپسن نمار سی لارڈ بیلیام بینٹک نے دیش میں سے ستی پرثا کا اند کیا تھا تو آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کر لیجئے اب دیکھئے گا دوستو امپورٹنٹ کوشن آ چکا ہے لوگوں کی لوگوں کے لیے لوگوں دوڑا رچت سنچالیت سرکار لوگ سائک یا پریواسہ کس نے دی تھی تو اس کا جو ہوگا آنسر آپسن نمبر بی ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ لوگتنطر جو ہے جنتا کا جنتا کے دوڑا اور جنتا کا ساسن ہے جنتا کے لیے ساسن ہے ابراہم لنکن کا ہے اب چلتے ہیں نیکش کوشن کی طرف کیا کہا گیا دوستو کوشن کوشن ہے آپ لوگ کے سامنے پنچائت چناب کے لیے یوگ ویکتی کے لیے نیونتم آئیو کتنی ہونی چاہیے تو اس کا جو ہوگا آنسر آپسن نمبر ا اکیس ورس ہونا چاہیے اگر کسی ویکتی کی عمر اکیس ورس ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے پنچائت چناب کے لیے ایلیجیبل ہے اوکے اب چلتے ہیں نیکش کوشن کی طرف کوشن کیا کہا رہا ہے دوستو آپ لوگ کے سامنے ہیں بلونت رائب مہتا سمیتی نے کس پرکار کے پنچائتی راج کی سنرچنا کی سفارس کی تھی تو اس کا جو ہوگا آنسر وہاں تین استریے اس نے جو ہے پنچائتی راج کی سنرچنا کی سفارس کی تھی کون تو بلونت مہتا سمیتی اب اس میں جو ہے تھوڑا فیکٹ کو جان لیجی دوستو کہ بلونت اس میں ایک کوشن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بلونت رائب مہتا سمیتی کا گھن کب ہوا تو بلونت رائب مہتا سمیتی کا جو ہوا تھا گھن وہاں 1956 میں ہوا تھا اس لئے دوستو آپ لوگ کو جو ہے اس کو بھی یاد کرنا آوستک ہے اب چلتے ہیں نیکشٹ کوشن کی طرف کوشن کیا ہے اب دیکھیں گا دوستو کوشن ہے آپ لوگ کے سامنے کوشن ہے سمیدھان کے کس سنسودھن نے مولبھوت ادھکاروں پر نیتی نیدیشک سدھانتوں کو سرسرسٹا پردان کی تھی تو اس کا جو ہوگا آنسر option نمبر B یعنی کی 42 سمیدھان سنسودھن 1976 میں مولبھوت ادھکاروں پر نیتی نیدیشک سدھانتوں کی سرسٹا پردان کی تھی تو اس کا آنسر option نمبر B ایجے right آنسر اب چلتے ہیں next question کی طرف کیا کہا گیا دوستو question گوڑ کیجئے گا کہا رہا ہے question Supreme Court کے Judicial Review Card کا مطلب کیا ہوتا ہے Judicial Review Card کا کیا مطلب ہوتا ہے اور option آپ لوگ کے سامنے دیا ہوا ہے دوستو تو اس کا جو ہوتا ہے ارث Judicial Review کا ارث ہوتا ہے سمیدھان کی ویدی پرابدھان کی سمیدھانک ویتا کا پریکشن کرنا یا جو ارث ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے تو Judicial Review کا ارث ہوتا ہے یہ اب چلتے ہیں next question के طرف question ہے آپ لوگ کے سامنے کیا ہے کسی راج کے مکمنتری کی نیوکتی کس کے دوڑا کی جاتی ہے بہی بہی important question دوستو تو کسی بھی راج کی مکمنتری کی نیوکتی جو ہے وہاں راجپال کے دوڑا کی جاتی ہے اور راشت پتی کی دوڑا کی جاتی ہے اور اوچ نیالے کے نیادی دھیسوں کی نیوکتی بھی جو ہے راشت پتی کی دوڑا ہی کی جاتی ہے اوکی اب چلتے ہیں next question کی طرف کیا کہا رہا ہے دوستو question اوچ نیالے کے کوئی نیادی سیوہ نیروید کے باد نیجی تور پر نیجی تور پر وقالت کا بیبسائے کس اسطر تک کہاں کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہوگا آنسر وہ سمانے اسطر یا اوچ اسطر option number D سمانے اسطر یا اوچ اسطر یہ کسی بھی ان کسی بھی پر اپنا کام کر سکتے ہیں ان کی نیالے میں کر سکتے ہیں اپنا کام ان کی سمانے اسطر یا اوچ اسطر سمانے اسطر یا اوچ اسطر یہ ان کسی نیالے میں کام کر سکتے ہیں کون تو اوچ نیالے کے کوئی نیادیس اگر وہ retire ہو جاتے ہیں اگر اس کا من ہے کہ ہم کام کرے تو سمانے اسطر یا اوچ اسطر ان کسی نیالے میں کام کر سکتا ہے اوکے اب چلتے نیچ کوئشن کی طرف کیا کہا رہا ہے دوستو سرب کوئشن آپ لوگ کے سامنے سرب نیالے کی نیادیس کتنے ورس کو آیو تک سیوارت رہ سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہوگا اوپسن نمبر دی پیس ورس تک سرب نیالے کی نیادیس جو اپنا ایمپورنٹ کوئشن ہے فرنچ اوپ این ٹینیس دو ہزار چودہ کا پروس اکل بجیتا کون تھا تو اس کا جو ہوگا آنسر اوپسن نمبر بی رافیل ناڈال جو تھا وہا دو ہزار چودہ کا فرنچ اوپ این ٹینیس کا بجیتا تھا اب اس میں ایک فیکٹ یہاں آ رہا ہے کی یا جو ہے کہاں کے ہیں یا جو ہے اسپین کے ہیں اوکی اب اس میں ایک اور کوئشن آ رہا ہے فرنچ اوپ این ٹینیس دو ہزار بیس کا دو ہزار بیس کا بیس کا پروس ایک بجیتا کون ہے تو اس میں بھی رافیل ناڈال ہی ہوگا آنسر اب اس میں اگر کہ ایگا سو ٹیگ ایگا سو ٹیگ ہوگا اس کا رائٹ آنسر یا جو ہے مہلا ایک بجیتا ہے کون ایگا سو ٹیگ اور یا کہاں کی ہے تو یا جو ہے پولینڈ کی ہے یا کہاں کی ہے پولینڈ کی ہے دوستو اوکی میں امید کرتا ہوں آپ اس کوشن کو سمجھ گئے ہوں گے اب چلتے ہی نیکس کوشن کی طرح کوشن ہے نملکت میں سے کس کی ہماری سور منڈل کے ایک گڑھا کی روپ میں گنانا نہیں ہوتی ہے تو اس کا جو ہوگا آنسر اوپسن نمبر ا پولوٹو جو ہے ایک بونہ گڑھا ہے کیا ہے پولوٹو ایک بونہ گڑھا ہے اور یا بیرسپتی منگل یا ایک سور منڈل کا گڑھا ہے اپ چلتے نیکس کوشن کی طرح کوشن ہے دکچن گولارد دکچن گولارد میں اتر اینا اینا کس دن ہوتا ہے سب سے چھوٹا دن کس دن ہوتا ہے سب سے چھوٹا دن کس چھوٹا دن تو وہ ہوتا ہے 22 دسمبر کو ہوتا ہے سب سے چھوٹا دن اوکی اس کا option آپ لوگ کے سامنے اوپر میں دیا ہو دوستو یہ option ہے تو اس کا جو ہوگا answer option نمبر 22 دسمبر ہوگا اس کا right answer اب چالتے next question کی طرف question ہے پر 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 اوپگڑھا کون ہے تو پر 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 دلی سے حابرہ چلنے والی راز دھانی ایکس پریس کس کی سراج سے گزرتی ہے important question ہے دوستو آپ لوگ اس کا آنسر ہمیں دیجئے کومنٹ کیجئے تو اس کا جو ہوگا آنسر آپ لوگ ہمیں بتائیے اس کا آنسر ہوگا option c ان کی حابرہ رازدھانی ایکس پریس دلی اتر پر بیہار اور بنگال سے گزرتی ہے ان کی option نمبر c جی رائٹ آنسر کہا 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 سے دلی سے گزرتی اتر پردی بیہار اور بنگال سے گزرتی ہے کون حابرہ حابرہ چلنے والی رازدھانی ایکس پریس گزرتی ہے اوکی اب چلتے نیکس کوشن کی طرح دوستو گیتانجلی ایکس پریس دیس کی بیس چلتی ہے گیتانجلی ایکس پریس جو ہے کہا کہا سے چلتی ہے تو وہ کی طرف کیا کہا گیا دکچین نوال کمانڈ کا مکھے کار جال کہا ہیستی تھے دکچین نوال کمانڈ کا مکھے کار جال کہا ہیستی تھے تو وہ کچی میں ہیستی تھے اپسن نمبر اے صحیح ہوگا کچی اگر یہاں پہ دے دکچین کو ہٹا کے دے پر نوال کمانڈ کا مکھے کار جال کہا ہے تو وہ دیش کا سب سے پورانا پیڑا میلیٹری دل ہے تو ہمارے دیش بھارت کا سب سے پورانا پیڑا میلیٹری دل کون سا ہے تو وہ ہے اسم رائیفلز ہمارے دیش کا سب سے پورانا پیڑا میلیٹری دل ہے اوکے اب چلتے نیکس کوشن کی طرف یہ کوشن آگیان جو ابھی ہم نے آپ بتایا کوشن ہے پورو نوال کمانڈ کہاں استط ہے اس کا کارڈیال کہاں استط ہے تو اس سے پہلے والے کوشن میں تھا دک چین اور اس کا مکھیال کہاں ہے وہ ہے کوچی میں اور اب کوشن آیا ہوا ہے کوشن ہے پورو نوال کمانڈ کہاں استط ہے یہ جو ہے اب چلتے نیکسٹ کوشن کی طرف اب دیکھے گا دوستو کیا کہاں رہا ہے نمدکت میں سے کون سا بھارت کا راشتے گیت ہے بھارت کا راشتے گیت کون ہے تو آسان کوشن ہے تو بندے ماترام جو ہے بھارت کا راشتے گیت ہے اور بندے ماترام کے رچائتہ کون ہے تو یہاں ہے بنکیم چندر چٹڑ جی کون ہے تو بنکیم چندر چٹڑ جی ہے یا بندے ماترام کے رچائتہ ہے اب دیکھئے گا دوستو اس میں ایک اور فیکٹ آڑا ہے اگر آپ لوگ کو یہاں پہ کہا دے کہ بھارت کا راشتے گان کیا ہے تو اس میں جو ہوگا جن گن کون ہے ربندر ناٹ ٹیگور ربندر ناٹ ٹیگور ہے یہاں جن گن من کے رچائتہ اوکے اب چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن ہے بھارت کے پرثم اپرا شٹ پتی گوڑ کیجئے گا یہاں پہ کار رہا ہے بھارت کے پرثم اپرا شٹ پتی کون ہے تو وہ کون ہے ڈاکٹر ایس رادہ کشن جو ہے بھارت کے اپرا شٹ پتی ہے اگر اس میں کہہ دے بھارت کے پرثم راشت پتی کون ہے تو راجندر پرساد بھارت کے پرثم راشت پتی ہے اگر اس میں کہہ دے بھارت کے پرثم پردھان منتری کون تھے تو جو ہے جو جو آل آل لال نہرو آنسر ہوگا اب چلتے نیکس کوشن کی طرف بھارت کے راشت پکچی کا نام بتا بھارت کے راشت پکچی کون ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں بھارت کے راشت پکچی موڑ ہے اگر اس میں کہہ دے کہ بھارت کے راشت پس کون ہے تو اس میں جو ہوگا باغ ہوگا اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہو جائے گا باغ بھارت کا راشت پس کون ہے تو باغ ہے اگر اس میں کہہ دے کہ بھارت کا راشت فل کیا ہے تو وہ آم ہوگا آم ہوگا بھارت کا راشت مٹھائی کیا ہے تو وہ ہوگا جلے بھی ہوگا کیا ہوگا جلے بھی تو اتنا فیکٹس آپ لوگ کو جو ہے یاد کر لینا آوازک ہے اب چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف کوشن ہے دکچن پڑوی ریلوے کا چھتری ہے موکھ کاریال ہے کہاں استیت ہے بھیری بھیری امپورٹنٹ کوشن دوستو اس پرکار کے کوشن کو آپ لوگ کو جو ہے یاد کرنا آوازک ہے اور اس پرکار کے کوشن جو ہے اگزام میں آنے کی پوری پوری سمحاب نہ راتی ہے اس لئے دوستو ان کی ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ایسٹ ریلوے کا مخیال ہے کہاں ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ریلوے کا مخیال ہے جو وہاں کولکاتا میں استیت ہے اوکے اب چلتے ہیں نیکس کوشن کے طرف اب دوستو آپ لوگ کو جو ہے اس کا آنسر ہمیں کومنٹ باکس میں دینا ہے ریلوے اسٹاف کولیج کہاں استیت ہے موسیقی